بھارتی فوج کی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایل او سی کی متعدد خلاف ورزیاں آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے بھاری ہتیانوں سے شاردار ڈھنڈیال اور شاہکوٹ سیکٹرز میں فائرنگ کی فائرنگ سے پندرہ سالہ لڑکی سمیے چار افراد زخمی ہوئے ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوچھ کر ایل او سی پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا مزید پانچ جانی نگل گیا تعداد اکھتر ہو گئی پونے پانچ ہزار سے زائد مریض زیر علاج پچاس کی حالت تشویش ناگ پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار تین سو چھتیس تک پہنچ گئی سن میں ایک ہزار دو سو چودہ خیبر پختخان میں چھ سو چھپن بلوجستان میں دو سو بیس کیسز رپورٹ گلگت بلدستان میں دو سو پندرہ اسلامباد میں ایک سو تیرہ اور آزاد کشمین میں چونتس مریض یا یہ کا خصوصی تیارہ چین سے طبی سامان لے کر اسلامباد پہنچ گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سامان میں پچاس ونٹی لیٹرز ارسٹھ ہزار سے زائد میڈیکل ماسک ایک لاکھ ساٹھ ہزار نون میڈیکل ماسک اور حفاظتی لباس شامل ہیں چین سے آنے والا سامان تمام صوبوں کو فراہم کریں گے چیئرمن انڈیے میں لیٹرنٹ جنرل محمد افضل کی میڈیا سے گفتگو کہا ٹیسٹنگ کٹس اور مشینوں کی کوئی کمی نہیں فوج کے تعاون سے اسپطالوں کو امدادی سامان پہنچا رہے ہیں گے پی کے بارہ اسپطالوں کو ضروری حفاظتی سامان بھیج دیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ مردان میڈیکل کامپلیکس ڈی ایچ کیو بنیر اور چار صدا حفاظتی سامان بھیجا گیا ٹانک اور مالاکن کے اسپطالوں کو بھی حفاظتی سامان مل گیا ایک ہزار چار سو باسٹھ این نائنٹی فائیو ماسک متعلقہ اسپطالوں کو فراہم کر دیے گئے گورنر سنڈ عمران اسماعیل کا گورنر ہاؤس میں قائم کلونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ گورنر سنڈ کو کال سینٹر اور راشن کی تخصیم پر بریفنگ دی گئی گورنر سنڈ کی لوگوں کو ریلی پہنچانے کی کوشش وہ کو تیز کرنے کی ہدایت وزیر خارجہ کی زیر صدارت اور سیز پاکستانیوں کی واپسی سے منتعلق جلاس بیرنوی مالک سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ایس او پی مرتب کر لی گئی وزیر خارجہ نے کہا کہ نو خصوصی پروازوں کے ذریعے سولہ سو پاکستانیوں کو واپس لا چکے ہیں سفارت خانوں کو پاکستانی برادری کا خصوصی خیال لگنے کی ہدایت خیبر پختوخہ حکومت کی پہلی ترجیح تاجروں اور سنتکاروں کو ہر ممکنہ سہولیات فرہم کرنا ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی درخواست پر وزیر سنت و تجارت تیمور جگڑا کا وزیر اعلیٰ سے رابطہ تیمور جگڑا نے کہا کہ وزارت سہت کے مشہوروں سے جلد صوبے میں تاجر اور سنتکاروں کے لیے نرمی کا آغاز کر دیا جائے گا وزیر اعظم سے تیرہ اپریل کو ملخات ہوگی چودہ اپریل کے بعد لوگ ڈاؤن سے متعلق فیصلہ متفقہ طور پر ہوگا وزیر اطلاعات سن ناصر رسین شاہ کہتے ہیں سب کچھ عوام کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن نہ بھی رکھا تو تمام دکانوں کو ایک ساتھ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی پرونو کی وعبہ کے خلاف سن باقی صوبوں سے آگے ہے کٹس کی فراہمی کے مطالبے پر سیاست نہیں کر رہے شیری رحمان کہتی ہیں سن میں ٹیسٹنگ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ نے حالات مزید خراب ہونے کا اندیا بھی دے دیا صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے امدادی کاموں سے متعلق پارٹی کا اجلاس آج بلا دیا ویڈیو لنک کے جلاس میں فلاہی اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا جیلو میں کرونا کے مریضوں کی تعداد پچاس سے بڑھ کر تریسٹھ تک پہ جا پہنچی انتظامیہ کی جانب سے شہر میں چھے قرنٹینہ سینٹرز کے علاوہ ایک سو اسی بیٹس پر مشتمل ایک فیلڈ اسپتال بھی قائم کر دیا گیا پکر میں سرکاری امداد نہ ملنے اور لوگ ڈاؤن سے پریشان حال عوام سڑکوں پر نکل آئی مظاہرین نے اپنے اپنے حلقوں سے غائب منتخب عوامی نمائندوں کا علامتی جنازہ بھی ادا کیا مستیقین کی مدد کے لیے حکومت سے فوری عملی اقدام کا مطالبہ رونا وائرس نے دہاری دار مزدوروں کی زندگیہ جیرن کر دی لاہور میں رکشہ چلا کر گزر بسر کرنے والی حمیدہ بی 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 سخت پریشان لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں سواری بھی نہ ہونے کے برابر بچے پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتے ہوئے بھی اسکول جانے سے قاصر ہوئے مودی نے بھارت کا حلیہ بگاڑ دیا وزیر سائنس انڈ ٹکنالوجی فواد چودری کی بارتی حکومت پر شدید تنقید اپنے پیغام دنیا سے آر ایس ایس کی نسل پر اصطانہ پالیسیوں کے خلاف عملی اقدامات کی اپیل کر دی کراچی میں جرائیم کے وارداتیں تھم نہ سکیوں رنگی ٹاؤن بنارس کے قریب گھر میں چار افراد فائرنگ سے زخمی اباسی شہید اسپتال منتقل دو افراد زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے پولیس نے تختیش شروع کر دی کراچی میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی مرغہ لڑائی اور کبڑی کے میچز قائد آباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تیرہ افراد گرفتار کر لیے پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج دنیا بھر میں کرونوں کا قہر مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ کے قریب پہنچ گئے ایک لاکھ سے زائے دموار فرانس اور اٹلی میں حلاقت تیزی سے بڑھنے لگی اٹلی میں اٹھارہ ہزار اور فرانس میں تیرہ ہزار سے زائے دموار برطانیہ میں مزید نو سو اسی شہری حلاق تعداد آٹھ ہزار نو سو اٹھاون تک پہنچ گئی امریکہ میں ایک اور حلاقت خیز دن چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار تینتالیس افراد تعداد اٹھارہ ہزار سات سو پچیس تک پہنچ گئی مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکی صدر کا کہنے کہ امریکہ میں کرونہ وارث کے بیس لاکھ سے زائے ٹیسٹ کر چکے ہیں عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ سے متعلق اعلان آئندہ ہفتے کروں گا عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونہ وارث کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانا قبل از وقت قرار دے دیا پریس کانفرنس کے دوران کہا بعض یورپی ممالک میں وبا میں کمی لیکن دوسرے ممالک میں کرونہ تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا وارث کے باعث حفاظتی انتظامات ویٹیکن میں بھی کیے جا رہے ہیں گوڈ فرائیڈی کی تقریبات میں دس سے بارہ افراد نے ہی شرکت کی روسی صدر کا سعودی ولی احسے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رانوماوں میں تیل کی مارکٹ اور قیمتوں میں اس تحکام پر بات چھیت اوپیک ممارک کے درمیان آپ سے تعاون ضروری قرار اور ملک بھر میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا پنجاب علیستان کشمیر اور بالائی خیبر پختخواہ میں بارش کا امکان کراچی میں کم سے کم درجہ حرارہ تیز ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ گلگت بلتستان میں بھی سورج آنکھ مچولی جاری رہی موسیقی